دیکھیں معاویہ یہ جو ایک ایشو ہے کہ بچوں پہ کیا اثرات ہوتے ہیں اور میہ بیوی کی آپس میں باننی پا رہی ہے بچوں پہ اس کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں دیکھیں ہمارے جو پارٹنرز ہوتے ہیں یعنی جو دو لوگ ہوتے ہیں کپل ہوتے ہیں ان کے کسی بھی بات پہ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے سب سے بڑا مسئلہ ہمارا معاشرے کا یہ ہے کہ ہمیں یہ اختلاف کرنا نہیں سکھایا گیا ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا کہ ہمیں اگر ایک دوسرے سے ہمیں کوئی کانٹرڈکشن ہے ہمارا کسی بات پہ کوئی اتفاق نہیں ہے تو ہمیں اس کو مسئلے کو حل کس طرح سے کرنا ہے یعنی جو پرابلم سالونگ سکلز ہیں وہ بھی انفورچنلٹی ہمیں نہیں آتی ہیں حالانکہ اس کے بہت سرے بہتر طریقے ہو سکتے ہیں اور وہ نہ جاننے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے اتنے بورے طریقے سے اختلاف کرتے ہیں اختلاف کرتے ہیں بلکہ ان اختلاف کا اظہار جو ہے وہ بہت بورا ہوتا ہے لاسٹ ویک میرے پاس ایک مدر آئی اور ان کے تین بچے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں پہ کیا ظلم نہیں ڈھایا ہوگا یعنی میں نے دیوار میں اٹھا اٹھا کے مارا ہے تھڑے مارے ہیں یعنی وہ جو اپس کا ایک دوسرے کے اختلافات کی جو غصہ ہوتا ہے وہ بچوں پہ نکل رہا ہوتا ہے بچے چیخ و پوکار سن رہے ہوتے ہیں اس نے بہت زیادہ کیسے میرے پاس آتے ہیں بچوں کے جو کہ سٹیمرنگ کا شکار ہے جس کو آپ ہکلاہٹ نہیں کہتے یعنی سیکلوجیکلی بچوں پہ بہت زیادہ اثرات ہیں جب بچے بہت انچی آواز سن رہا ہے وہ اپنے گھر میں ہر وقت تماشا دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے اور وہ ماں باپ کی بہت سے بہت دیکھ رہا ہے بچے تو دنیا میں جو تریٹ لے کے آتا ہے وہ محبت لے کے آتا ہے کہ یعنی اس کو جو سب سے پہلی جو ایکچولیزیشن ہے وہ اس کی محبت کے ساتھ ہے اس لف کے ساتھ ہے اور لف میں یا افیکشن میں زیادہ پیرنٹ سے زیادہ کوئی اس میں رول پلے نہیں کر ساتا اور ماں باپ جو ہیں وہ اس ضرورت کو ایک سائیڈ پہ کرتے تھے اور اپنی جو اختلافات ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس ٹائم ریزول ہونا بہت زیادہ ہوتی ہے اس پہ انڈرسٹیننگ دیویلپ کرنا بھی آج کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کو ایک دوسرے کوئی اختلاف ہے یا آپ کو وہ ہوتا ہے فائٹ بھی کرنی ہے آپ کوئی بحث کرنی ہے لڑائی جگڑا کرنی ہے ایک دوسرے کوئی ڈیسنٹ بے ڈھونڈیے اور کوشش کریں کہ بچوں کے سامنے یہ چیزیں نہ کریں کہیں ان کو مطلب ان کی گیر موجود کی میں وہ سکول گئے میں ہے تو آپ اس ٹائم بحث کر لیے